اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا پولیٹیکل سٹڈیز یوٹیوب چینل میں ورمہو فرحاد تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فیڈرل فارم آف گورنومنٹ کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے آپ یونٹری فارم آف گورنومنٹ کے بارے میں بات کی تھی اگر آپ کو یونٹری فارم آف گورنومنٹ کے بارے میں جاننا ہو تو اس ویڈیو کا لنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو بات کرتے ہیں فیڈل فارم آف گورنومنٹ اس کو اردو میں وفاقی نظام حکومت کہتے ہیں فیڈل فارم آف گورنومنٹ ایک ایسی حکومت ہے جس میں آئین کی روح سے اختیارات صوبہ اور مرکز کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں یعنی جس ملک میں اختیارات مرکز اور صوبہ میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اس سے فیڈل فارم آف گورنومنٹ کہتے ہیں یعنی اگر آئین میں یہ لیک دیا جائے کہ جو اختیارات ہیں جو پاورز ہیں وہ صوبوں اور جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جس کو ہم پراوینز بھی کہتے ہیں اور مرکز سنٹر کے درمیان تقسیم ہو تو اس سے فیڈل فارم آف گورنومنٹ کہتے ہیں فیڈل فارم آف گورنومنٹ کے فیچرز یہ ہیں کہ اس میں صوبے بے اختیار ہوتے ہیں ان کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں اور مرکز کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں لیکن مرکز جو ہے جو سنٹر ہے وہ صوبوں کے اختیارات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا یعنی مرکز کے پاس جو اپنے اختیارات ہیں وہ اس کو استعمال کرے گا اور صوبوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ وہی استعمال کریں گے اور اس میں ڈول گورنومنٹ ہوتے ہیں یعنی دو سیٹس آف گورنومنٹ اس میں ہوتے ہیں ایک سنٹرل گورنومنٹ ہوتی ہے فیڈرل فارم آف گورنومنٹ میں اور ایک پروینشل گورنومنٹ ہوتی ہے اور جو تیسری اس کی جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یونین آف گورنومنٹ ہوتی ہے یعنی اس میں کئی گورنومنٹ جو ہے وہ یونین کرتی ہے جس طرح کے فیڈریٹنگ یونٹ ہوتے ہیں وہ ہر ایک علیہ دہ علیہ دہ وہ ایک گورنومنٹ ہوتی ہے اور سنٹرل جو ہے وہ سنٹرل گورنومنٹ وہ اپنی ہوتی ہے جس طرح کے یو ایس اے کے جو ففٹی سٹیٹس ہیں وہ انہوں نے جب یونین کی تھی تو وہ سارے سٹیٹس تھے وہ خود مختار تھے اپنے اس کی گورنومنٹ تھے لیکن انہوں نے ایک یونین کی اور انہوں نے ایک سینٹرل گورنومنٹ بنایا اس کو کچھ خاص اختیارات دیا کہ یہ آپ نے کرنے ہوگے باقی جو سارے اختیارات ہیں وہ خم کریں گے اور یہ تھے اس کے فیچرز اور اگر ہم اس کے اگزامپل کی بات کریں تو سب سے پہلے ہی امریکہ امریکہ میں فیڈرل سسٹم آف گورنومنٹ یا فیڈریشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ اس طرح بنا تھا کہ امریکہ کے جو ففٹی سٹیٹس ہیں وہ پہلے علیہ دا علیہ دا سٹیٹس تھے لیکن جب ان کی بریٹش کے ساتھ ان کی تعلقات اچھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ جنگ چڑ گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک یونین قائم کی اور فیفٹی سٹیٹس ایک کٹے ہو گئے اور انہوں نے ایک اکٹے گورنومنٹ بنای اور اس کو یہ اختیارات دیا کہ وہ یعنی وہ اس کو جو وار کا جو وار اگینسٹ بریٹش تھا اس کا اختیارات اس کو دیا کہ وہ سنبھال ہے باقی سارے ہم سنبھال لیں گے اور اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو پاکستان بھی پاکستان میں بھی فیڈرل سسٹم آف گورنومنٹ ہے کیونکہ سنٹرل کیونکہ پاکستان میں دو ٹھوٹے ساب گورنومنٹ ہے ایک سنٹرل گورنومنٹ ہے جو اس قوم اسلام آباد بھی کہتے ہیں یعنی اسلام آباد میں اسلام آباد نہیں کہتے اسلام آباد میں اور دوسری ہے فراویلسل گورنومنٹ اور وہ سارے جو صوبے ہے پاکستان کے وہ خود ایک گورنومنٹ چلاتی ہے تو سنٹرل پاکستان میں سنٹرل گورنومنٹ کے یہی یہ اختیار ہے یہ پاور تھے اس کے پاس کہ وہ باقی ملکوں کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے تعلقات اس کے ساتھ کر سکتے اور جو دوسری ہے وہ کسی سٹیٹ کے اگنسٹ اگر وہ وار کا اعلان کر دے تو وہ بھی اس کے حق میں ہے ملٹری جو ہے وہ اس کے حق میں باقی جو ہیلت ایجوکیشن ہے یہ پرامیرسل گورنومنٹ کے زیمرے میں آتے ہیں اور جو پرامیرسل گورنومنٹ ہے وہ اس کے سنبھالتے ہیں اور اسی طرح انڈیا میں بھی فیڈرل سسٹم آف گورنومنٹ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ